وزیراعظم کا عرشت شریف کے جانباک ہونے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ اس حوالے سے بات کریں گے ہماری نمائندے حسن ایوب سے حسن آگاہ کیجئے جی بلکل پراملسٹر پاکستان نے مرہوم شریف عرشت شریف کے جانباک ہونے کے معاملے پر ہائی کورٹ کے جج کی سربرائی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو عدالتی کمیشن ہے جس کا بنیادی مقصد جو حقائق کا تعیون ہے کہ کیا وجوہات بنی ہیں ان کے جو ہے اس مرڈر کی ان کے جانباک ہونے کی اور کیا کیا عوامل اس میں شامل ہیں جو جو عدالتی کمیشن کے سربرائی جو حقائق کے تعیون کے لیے سیبل سوسائیٹی اور میڈیا سے بھی ایک ایک رکن لے سکیں گے پراملسٹر شیبان شریف نے جو فیصلہ ہے یہ مروم عرشت شریف کے جانباک ہونے کے اصل حقائق کے تعیون کے لیے کیا ہے وزیر اطلاع مریم اورنگزیب نے اور اب یہ بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ شہید عرشت شریف کے جانباک ہونے اور شہادت کے حوالے سے جو حقائق کے تعیون کے لیے فیڈل گورنمنٹ نے جوڈیشن کمیشن بنانے کا اصل تک یہ ہے جس کی سربرائی ہائی کوٹ کے جج کریں گے حسن اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے وزیر اعظم کا شہید عرشت شریف کے جانباک ہونے کے باقی کی تحقیقات کیلئے جوڈیشن کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کی جانے سے بتایا گیا ہے وزیر اعظم نے ہائی کوٹ کے جج کی سربرائی میں جوڈیشن کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے کمیشن سربرائی حقائق کے تعیون کے لیے سیبل سوسائیٹی میڈیا سے بھی رکن لے سکیں گے موسیقی موسیقی